ٹیزر ٹاؤن اسکیم 45 میں سیکٹر 72 میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی یہاں پر بھی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے میرے انویسٹر کے پاس میرے کلائنٹ کے پاس کہ وہ یہاں پر انویسمنٹ کر کے اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کر سکتا ہے اور اچھا پروفٹ گین کر سکتا ہے اسلام علیکم دی اردر سیل اسٹیٹ ان بیلڈرس کے پلیٹ فارم پر میں اسامہ حبیب انساری ایک دفعہ پھر اپنے انویسٹر اپنے کلائنٹ کے خوشاندید کرتا ہوں اور آج بھی ہم بات کریں گے تیسر ٹاؤن اسکیم 45 جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے وہ تھمنیل کو دے کے پتہ لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں ہر سیکٹر کو سپریٹلی آپ کے سامنے ڈسکس کروں اس کی کیا پوری لوکیشن ہے اس کی کیا اسٹیم کرنڈ ریٹ چل رہے ہیں اور ڈیولیپمنٹ کا کیا اسٹیٹس ہے اور کنسٹرکشن کا کیا یہاں پر اسٹیٹس سل رہا ہے تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سیکٹر سیونٹی ٹو کے اوپر بات کریں گے کیونکہ سیکٹر سیونٹی ٹو میں پچھلے دنوں میں ڈیمارکیشن ہونا شروع ہو گئی ہے ایک اور پلوٹس کی اور میرے خیال میں دو پلوٹس ہیں جن کی ڈیمارکیشن ہونا شروع ہو گئی ہے تو ابھی آنے والے وقت میں آپ کو ہاں پر ڈیگنگ ہوتے ہوئے بھی نظر آ جائے گی اور کنسٹرکشن بھی آبیسلی وہاں پر شروع ہو چکی ہے تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے آپ کے پاس کہ سیکٹر سیونٹی ٹو میں بھی اب آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ریٹ پل ہوتا ہوا وہاں پر آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا اس لیے آج میں نے چوز کر رہا ہے سیکٹر سیونٹی ٹو کہ اس کی پوری میں آپ کو بریفنگ دوں کہ کونسے سبسٹرک کے اندر کتنی کیٹیگری ہے اور کتنا وہاں پر میکسیمم ریٹ ہے اور کتنا ریٹ میں جو ہے منیمم وہاں پر ریٹ ہمیں ملتا ہے تو آئیے اپنی ڈسکیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹرکٹر سیونٹی ٹو کے اگر میں سب سے پہلے ڈسٹنس کی بات کرو تیسر کے مین گیٹ سے تو تقریباً تین کلومیٹر یا ہارلی کو ساڑھے تین کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوگا یا تقریباً آپ چار کلومیٹر سمجھے تین سے چار کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوگا مین گیٹ سے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ مین شارعہ تیسر پہ بالکل نہیں ہے اس کی لوکیشن ہے سیونٹی سکس کی بیک سائیڈ پہ جی ہاں سیونٹی سکس کی بیک سائیڈ پہ اس کی لوکیشن ہے اور لوکیشن اس کی اچھی ہے کوئی بری لوکیشن نہیں ہے مین گیٹ سے قریب ہی ہے کیونکہ چھوٹا سا ہے پورا فیز وان اگر میں بات کروں تو اس میں سپلائی کو اتنی زیادہ نہیں ہے پلوٹس کو اتنی زیادہ نہیں ہے اس کمپیر ٹو فیز ٹو فیز ٹو میں کافی زیادہ سپلائی ہے کافی زیادہ وہاں پر جو ہے پلوٹس ہیں لیکن یہاں پر سپلائی ایک محدود ہے اسی لیے اس کا ریٹ بھی زیادہ نیچے نہیں آتا ہے اچھا سیونٹی ٹو کی اگر میں بات کروں تو سیونٹی ٹو کے اندر بھی چار سب سیکٹر ہے اچھا جو شروع کے جو مین روڈ کے جو سیکٹر ہیں اچھا یہ مین روڈ کی اگر میں اس کی فٹ کی اگر میں بات کروں تو مین روڈ اس کا ون ہنڈڈ فٹ وائد روڈ ہے اور یہ وہ مین روڈ ہے جو سیکٹر سیونٹی سکس کو اور سیونٹی ٹو کو دونوں کو سپریٹ کر رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ سوفیڈ روڈ آتا ہے اس سوفیڈ روڈ پر دو سیکٹر ہمیں نظر آتے ہیں ایک سیکٹر فور ایک سیکٹر 3 سیکٹر 4 کے اندر آپ کو صرف 80 سکار یارڈز ملتا ہے اور سب سیکٹر 3 کے اندر آپ کو 80 بھی مل جائے گا 120 بھی مل جائے گا اور 240 سکار یارڈز بھی آپ کو مل جائے گا اسی طرح اگر ہم 4 کے بیک سائٹ پر دیکھیں تو ہمیں سب سیکٹر 1 نظر آئے گا جہاں پر 120 گس ہے صرف اور جو سب سیکٹر 3 کے بیک سائٹ ہے وہ ہے سب سیکٹر 2 اور وہاں پر ہمیں 120 گس نظر آئے گا اور 400 گس کے پلوڈ ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں تو یہ چار سب سیکٹر ہیں جس کے اندر آپ انویشمنٹ کر سکتے ہیں اور پرزیشن یہاں پر ایم ڈی اے نے دے دیا ہے یہاں پر بہت زبردست کنسٹرکشن ہمیں نظر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے کہ میں نے بتایا کنسٹرکشن یہاں پر شروع ہو چکی ہے اچھا اگر میں اس کے پلوڈز کے ریٹس کے اگر میں بات کرلوں سب سے پہلے تو سب سیکٹر فورڈ کے اندر اس ٹیم پلوڈ کا ریٹس چل رہا ہے اسی گز کا کم سے کم یہاں پر پلوڈ کا جو ریٹ ہے آپ یوں سمجھ لیں کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ سے یہاں پر پلوڈ کا ریٹس شروع ہے اور میکسیمم تقریباً کوئی تیرہ لاکھ تک بارہ لاکھ تک یہاں پر پلوڈ جا رہا ہے اسی کے ساتھ جو سب سیکٹر تھری ہے یہاں بھی تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ کا آپ کو پلوڈ مل جاتا ہے اسی گز کا کم سے کم اور ایک سو بیس گز کا جو یہاں پر پلوڈ ہے کم سے کم آپ یوں سمجھ لیں ساڑھے آٹھ نو لاکھ ہے ساڑھے نو لاکھ جیسا اس کا ریٹ ہے اسی طرح اگر میں دو سو چالیس گز کی میں بات کروں تو دو سو چالیس گز کا ریٹ یہاں پر کم سے کم اٹھارہ بیس لاکھ روپے ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر میں بیک والے جو سیکٹر سے ان کی میں بات کروں جو فور کی بیک سائٹ پر ہے فور کی پیچھے ہے ون تو ون میں بھی آپ کو صرف ایک سو بیس گز نظر آئے گا ایک سو بیس گز کا اس ٹائم کم سے کم جو ریٹ چل رہا ہے آٹھ چاڑھے آٹھ لاکھ ہی ریٹ چل رہا ہے اور بہت ہوا تو تقریباً نو لاکھ چاڑھے نو لاکھ کم سے کم ریٹ ہے یہ میں آپ کو جنرل پلوڈ گلی کے پلوڈز کے ریٹ بتا رہا ہوں کوئی کارنر ہوا کوئی پارفیس ہوا کوئی ساٹھ فٹ روڈ ہوا فورٹی فٹ وائیڈ روڈ ہوا تو اس کا ریٹ مختلف ہوگا اس کا ریٹ آبیس کی زیادہ ہی ہوگا اسی طرح سب سیکٹر ٹو کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ہمیں ایک سو بیس گز نظر آئے گا اور چار سو گز نظر آئے گا ایک سو بیس گز کے پلوڈ پلوڈ کا جو کم سے کم یہاں پر ریٹ ہے تقریباً آٹھ ساڑے آٹھ لاکھ ہے وہی جو چار سو گز ہے وہ آپ کو یہاں پر کم سے کم جو شروعات ہے تیس لاکھ اٹھائیس لاکھ سے اس کی شروعات ہو رہی ہے اچھا جو گلی کے پلوڈز ہیں وہ آپ کو بہت سانی مل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی کارنر ہو کوئی پارفیس ہو کوئی ساٹھ فٹ روڈ ہو کوئی فورٹی فٹ وائیڈ روڈ ہو تو اس کے جو پرائز ہے اس کے پرائز بھی آپ کو زیادہ ملتے ہیں اور وہ پلوڈ بھی آپ کو بہت سانی نہیں ملتے وہ پلوڈ بڑی ہی مشکل سے ملتے ہیں تو یہ چار سب سیکٹر تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس کے لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس کا ریڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس کی کنسٹرکشن کا اسٹریٹس بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ آخر میں میں اپنا پوائنٹ آف یو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو دیکھیں یہاں پر انویسمنٹ کرنا بھی بنتا ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے آپ کے پاس بجٹ کم ہے اماؤنٹ کم ہے تو آپ سیکٹر سیونٹی ٹو میں جا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہی خاص طور پر جو سیکٹر ایٹی کی خواہش رکھتے ہیں یہ سیونٹی سکس کی خواہش رکھتے ہیں اگر ان کو وہاں پر اپنے ریٹس میں اپنی اماؤنٹ میں اپنے بجرد میں آپ کو اگر وہاں پر پلوڈ نہیں ملتا تو سیونٹی ٹو میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس بہت بہترین آپشن ہے ایس کمپیر ٹو سیکٹر ایٹی ون اور سیکٹر سیونٹی فور دونوں میں ابھی تک کسٹرکشن اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے لیکن سیونٹی ٹو میں شروعات ہو چکی ہے تو یہاں پر انویسمنٹ کرنا پہلے بنتا ہے نہ کہ آپ ایٹی ون میں جائے اور سیونٹی فور میں جائے یہ نہیں کہہ رہے ہی ایٹی ون سیونٹی فور کے بیکار سیکٹر ہیں یا وہاں پر آپ انویسمنٹ نہیں کر سکتے انویسمنٹ کے لیے وہ قابل اعتماد سیکٹر نہیں ہیں لیکن نہیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے کس کو پریفر کر سکتے ہیں پہلے آپ سیونٹی ٹو کو پریفر کریں then اگر آپ کو وہاں کوئی چیز نہیں ملتے ان کیس تو آپ سیونٹی فور میں ایٹی ون میں جا سکتے ہیں یہ میرا مشورہ ہے ماننا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے پیسہ آپ کا ہے انویسمنٹ آپ کی ہے آپ بہتر فیصلہ خود کر سکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو میں یہی ان کرتا ہوں ویڈیو کو ان کرنے سے پہلے ٹرانسور فیس میں اگر میں بتاتا چلوں تو اسی اور ایک سو بیز گرس کے تقریباً چالیس بیالیس ہزار روپے فیس چل رہی ہے اور جو چار سو گرس اور دو سو چالیس ہے وہ تقریباً کوئی پچپن ساٹھ ہزار روپے اس کی فیس سا رہی ہے اچھا اس کی میں اوفیشل اگر میں آپ کو فیس بتاؤں ایک سو بیز گرسی ہے سسی گرس کی تقریباً کوئی چار سے چھ ہزار روپے اس کی فیس ہے لیکن آپ خود سمجھدار ہیں کہ گورنمنٹ اسکیم کے اندر انڈر دی ٹی بل جو کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی فیس ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے اوفیشلی فیس اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے ٹیکس اس کے اوپر کوئی نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہی ہے میرے خواہد میں شاید یہ واحد سوسائٹی ہے جہاں پر کوئی ٹیکس آپ نے پے نہیں کرنا اور بغیر کوئی ٹیکس پے کیے آپ بہ آسانی اپنے نام پر آپ اپلوٹ کر سکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو میں ہی ہی ان کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں پھر کچھ نظمیزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا اللہ حافظ